موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ایم فرمان علی اور آپ کے چینل دی سٹڈی اف لائف آج سوالوں کی سیریز میں سے میں ایک اور کوئسٹن لے کے آیا ہوں جو کہ گروپ میں پوچھا گیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ جو اگلی ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں آج کا سوال دیکھتے ہیں شوز پہننے کے بعد پاؤں سے بیڈ سمیل کیوں آتی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے جی آج میں اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جب ہم شوز پہنتے ہیں تو یہ بیڈ سمیل کیوں آتی ہے اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے دیکھیں جب ہم زیادہ تر شوز پہنتے ہیں اس کے اوپر جلابیں وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کے دو ویڈ ہیں کہ وہ سمیل کیوں آتی ہے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ مختلف قسم کے جب پسینہ نکل رہا ہوتا ہے جب سویٹ گلینڈز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ مختلف قسم کے کیمیکلز سویٹ کے ذریعے جو ویسٹیز ہیں ہمارے جسم کے بیسٹ مٹیریل ہیں وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے اور وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ جو ویسٹیز ہوتے ہیں وہ جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو کھلی ہوا میں جب ہمیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا اس کا وہ نہیں ہمیں سمیل وغیرہ یا وہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ جب وہ کیمیکلز نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ جرابیں بھی پہنے ہوتے ہیں اور جوتے وغیرہ بھی پہنے ہوتے ہیں تو وہ بند رہتے ہیں کئی گھنٹے تک یا زیادہ ٹائم تک جب تو ان سے بیڈ سمیل آنے لگتی ہے اور اس کی دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم پر مختلف بیکٹیریاز وغیرہ اور جرمز وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں یہ تمام بیکٹیریہ جو ہیں انہیں ایک سوٹیبل کنڈیشن مل رہی ہوتی ہے اکثر اوقات ہم پاؤں وغیرہ دھو لیتے ہیں اور وہ خوشک نہیں کی ہوتے کہ اس سے پہلے ہم جرابیں وغیرہ پہن کر جوتے پہن لیتے ہیں تو جب پانی رہ جاتا ہے ہمارے پاؤں پر اور ہم نے جوتے پہن لیے جرابیں پہن لیے تو بیکٹیریہ کو جو ہے ایک سوٹیبل کنڈیشن مل گئی ریپروڈکشن کے لیے اس نے ریپروڈکشن کرنی ہے اور وہ وہاں پر اپنا فضلہ وغیرہ چھوڑے گا ویسٹیز وغیرہ بیکٹیریہ جو ہے ایک بڑی تعداد میں اپنی ریپروڈکشن بھی کرے گا اور آپ کے جو پاؤں ہیں یا اپنے جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ اپنے فضلہ وغیرہ بھی وہاں چھوڑے گا اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پاؤں وغیرہ دھویں تو بالکل جب مکمل خوشک ہو جائیں تو پھر جرابیں وغیرہ پہنیں پاؤں جو ہیں انہیں صاف سترہ رکھیں بالکل تو اس سے جو ہے بچا جا سکتا ہے آپ کے پاؤں میں سے بو بغیرہ یا کوئی چیز نہیں آئے گی اور جو جوتے وغیرہ ہیں ان کو کھلی فضا میں رکھیں کوشش کریں کہ جب آپ جوتے پہنتے ہیں تو ایک جوتے جو ہیں وہ تقریباً ایک ہفتے تاک ہی استعمال کریں اور جو آپ کی جرابیں وغیرہ ہیں وہ ڈیلی مطلب ہے کہ آپ وہ کریں اور پہنیں انہیں دلوائیں ایک بار ہی استعمال کریں تو اس سے جو ہے آپ کے جو پاؤں ہیں ان میں بھو آنا ختم ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو شیئر کر دیجئے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کو بتائیے شکریہ اللہ حافظ